اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ کے رسول فرما کے گئے ان نوم فیہا عبادتن ان نومکم فیہ عبادت اس پورے مبارک مہینے میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے ہم حیران و پریشان تھے جب سے سنا تھا جب سے پڑھا تھا کہ کسی کا سونا عبادت کیسے ہو سکتا ہے سونا تو سونا ہوتا ہے عبادت تو عقل و شعور کے ساتھ ہے کسی مجنون کے عمل کو عبادت نہیں کہتے کسی مغمہ علیہ کے عمل کو عبادت نہیں کہتے کسی بچے کے عمل کو عبادت نہیں کہتے کہ عبادت کے لیے عقل بھی شرط ہے اور انسان کا سنِ بلوغ پر آنا بھی شرط ہے اگر کوئی عقلن بیدار نہ ہو تب عبادت نہیں ہوتی اگر کوئی سنِ بلوغ کو نہ پہچا ہو تو نامِ عامال ہی نہیں کھل یہ سونا عبادت کیسے ہو سکتا ہے واقعاً اس کو سمجھے بغیر پڑھ دیا جائے تو سب سو ہی جائیں سلوات پڑھے محمد وعالی محمد سونا عبادت ہے پھر نماز روضہ حج زکار قموس جہاد یہ سب کیا ہے جب سونا عبادت ہے تو انسان کے بےوقوف نمازیں پڑھے گئے سونا جائے گئے جب سونا عبادت ہے پھر کیسا روضہ پھر کیسی زکارہ سو جاتے ہیں مل کر ہو جائے گی برد اللہ کی عجیب بات ہے کیا کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کہ اتنا عظیم پیغمبر پیغمبروں کا پیغمبر نبیوں کا نبی اماموں کا امام خدا کے بات سب سے عظیم نام خدا کی پہچان کا عنوان احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلام بھی کسی چھوٹی شخصیت کا نہیں ہے کائنات میں سب سے بڑی شخصیت ذات پروردگار کے بعد اس کا کلام کہ نوم و کم فی ہے عبادہ اس ماہ مبارک میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت مشہور روایت جناب سلمان اللہ کا رسول نے مسلمانوں کے درمیان میں ارشاد فرمایا تھا ایک دن کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو سارے سال روزے رکھتا ہوتا 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 ہے اور میں خاص طور سے روایت کو گھما گلایا ہوں کہ میرے کچھ محترم سننے والوں کو پریشانی تھی کچھ بدل دیا آپ نے صلوات پڑھیں محمد و عالم محمد کیا بدل دیا شاید آج سے تین سال پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ تین دن مہینے کیا ایسے ہیں پہلی جمعیرات آخری جمعیرات درمیان قبود کہ تین دن کا روزہ انسان کے لیے پورے تیس دن کے روزے کے برادر ہے اور اب بھی ہم نے پڑھ دیا ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں تیرہ چودہ پندرہ کی شبہائے روشن کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ تین دن کے روزے تیس دن کے برادر ہیں تو سال کے بارہ مہینوں میں تین دن تیرہ چودہ پندرہ یہ تین دن کے روزے تیس دن کے برادر تو اگر کوئی چاہتا ہو کہ ہمیشہ کا روزے دار بنے تو ایک انداز یہ والا کہ پہلی جمعیرات آخری جمعیرات درمیان قبود یا تو ایک یہ انداز سوال کرنے والے کا سوال یہ کہ آپ نے وہ بتایا تھا وہ صحیح ہے یا یہ جو بتایا بعد میں یہ صحیح ہے تو میں تو کہتا ہوں دونوں ہی صحیح غلط کونسا ہے اگر روزہ رکھنے کی بات آئے خدا اپنی حدیث قدسی میں کہتا ہے روزہ تو میرے لئے ہے اب جمعیرات کو رکھو کہ بت کو رکھو کہ تاریخ دیکھ کر رکھو چاند کی تیرہ چودہ اندرہ روزہ میرے لئے وہ آنا اجزہ بہی اور میری ذات خود روزہ دار کی جزا بن جاتی تو اب یہ دونوں روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک روایت جو تین دنوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے جمعیرات بود اور جمعیرات یہ روایت اپنے مقام پر جناب سلمان جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کہ تم میں سے کوئی ہے جو سارے سال روزہ رکھتا ہو تم میں سے کوئی ہے جو رات بھر جاک کر خدا کی بندگی کرتا ہو تم میں سے کوئی ہے جو ہر رات کو سونے سے پہلے تلاوت قرآن پورا کر لیتا ہو تو یہ تین بڑے بڑے ایناؤسمنٹس تھے اچھا آپ کو اندازہ ہے کہ اب جو بھی کھڑا ہوگا وہ باقی بیٹھے ہوئوں سے بڑا ہو جائے گا میں یہ تینوں کام کرتا ہوں تو جو بیٹھا رہا مسلمان تھا کھڑا وہ سلمان تھا سلمان کرتا ہوں یا علیہ جو بیٹھا رہا وہ مسلمان ہے جو کھڑا وہ سلمان سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تینوں کام میں کرتا ہوں میں سال بھر کے روزے بھی رکھتا ہوں رات بھر جا کر عبادت بھی کرتا ہوں اور سونے سے پہلے ہر رات میں یعنی ہر رات میں ختم تلاوت قرآن بھی کرتا ہوں جو آس پاس بیٹھے تھے ان کو برداش نہیں ہوا کہ سلمان بڑی بڑھکیں مار رہے ہیں سلمان ہم نے تمہیں کتنی مرتبہ دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے تم یہاں بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہے ہو کہ میں سارا سال روزے سے رہتا ہوں ایک صاحب قویل اور اٹھے سلمان ہم نے تمہیں خود سوتے ہوئے دیکھا ہے پتہ نہیں سوتے ہوئے کب سلمان کو دیکھا سلمان یہ عمر کا اندازہ ہے ساڑھے تین سو سال کم از کم تھی اور ایک قول کے لحاظ سے ساڑھے پانچ سو برس ایک قول کے لحاظ سے سات سو برس سلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا ایک روایہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیع کا دور دیکھا ایک اور روایہ برحال کوئی دور دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو مگر ایسا دور ضرور دیکھا کہ ساڑھے تین سو سال گزارے اور سلمان نے سلمان نے اپنے ایمان کا لوہہ کل ایمان کے استعصے منوالیہ اپنے ایمان کا لوہہ کل ایمان کے استعصے منوالیہ اور پیغمبر کو یہ کہنا بڑھا کہ سلمان منہ اہلالویت یا علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جناب سلمان سے ایک صاحب اور کہنے لگے سلمان ہم نے تمہیں کتنی راتوں میں دیکھا باتیں کرتے ہوئے اگر ہر رات قرآن ختم کرتے ہوتے باتیں کیسے کرتے ہیں تو تین طرح کے اوبجیکشن سلمان بھرا گئے تمہیں کھاتے ہوئے دیکھا تمہیں سوتے ہوئے دیکھا تمہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھا اب اللہ کے رسول مسکرائے جب اللہ کے رسول مسکراتے تھے تو خاص خاص مواقع پر مسکراتے تھے ہمیشہ علی کو دیکھ کے مسکراتے تھے یا کسی مومن کی منزلت کو دیکھ کے مسکراتے تھے یا کبھی اگر کوئی شیطان سے علج رہا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول شیطان کی بدبختی کو دیکھ کے مسکراتے تھے بہت غور دی جائے گا پورا واقع نہیں پڑھوں گا آپ کو تو معلوم ہے کہ شیطان کے واقعات کہاں سے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد صلوات سلام محمد وعالی صلوات سلام صلوات سلام اللہ کے رسول نے کھڑا کر دیا سلمان یہ آپ کے بارے میں اوبجیکشنز آگئے انہیں واضح کیجئے جواب دی جس کا آپ کہتے ہیں کہ آپ سائم الدہر ہیں کہتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں تو جناب سلمان نے اللہ کے رسول کی حدیث کوٹ کی اصحاب پہ سامنے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو تین دن مہینے میں روزہ رکھے تو تین کو زردیں دس سے تو تیس ہو جاتے تو تیس مہینہ یعنی تیس دن مہینے کے تو میں ہر مہینے تین روزے رکھ کر پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لے لیتا تو میں سائم الدہرت ہو گیا خدا معلوم پیغمبر نے یہ حدیث چپکے سے بیان کی تھی سلمان کے کان میں گئی تھی کسی کو معلوم نہ تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ باقی سارے مسلمان جو بیٹھے تھے کسی نے اعتراض نہ کیا یا رسول اللہ اگر آپ روزوں والی حدیث سلمان کو سب کے سامنے بتائیں تو میراس والی حدیث بھی سب کے سامنے بتا دی ہوتی تو پہلے صاحب کو مشکلات سلوات پڑے محمد و آلے محمد دی Psalm جی بات موسیقی